موضوع دس کے فیفہ دس کے سیجنہ علی رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء سیدنا وعبیبنا وشفیعنا محمد المصطفا وعلا آله المجتبا وأصحابه النجبا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی الهاشبی وعلا آله وآصحابه اليوم الهدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرطان العظيم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصابقون السابقون من الأولون من المهاجرین والانساء والذی اتبعوهم بحسان نزی اللہ عنهم ورزوان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبغدك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذلك من الشاعرین ومن الشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب شرالی صدری ویسر بی امری وحد لقدتا من لسانی يفقه قولی رب زدنی علماء سبحانك لا علم لا إلا وَأَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ برادان اسلام مباجب التحترام مذرگو دوستو بھائیو عزیز دولیونو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقائے نامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلیہ وآسحابہ وسلم تسریماً کسیراً کسیراً کہ خرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث روایت قرات کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس حاجز دوال اہل والعیال سیئت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو حق سننے سمجھنے کی ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں فروردکارِ عالم تمام مہنے والوں کی حاجی حج عبادات یعراء صدقات خیرات منظور و مقبول فرمائیں میں نے سابقہ دروس میں الحمدللہ خلفاء راشدین میں سے سیدنا عابی بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان نظران اللہ علیہم اجمعین کی فدیلت بیان کی تھی اور رابع الخلفاء داماد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج عرض کروں گا سیدنا عزیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب ترہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت جو ہے وہ ابل حسن بھی تھی اور ابھی تراب بھی تھی اور لقب حیدر تھا اور نام علی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تالب کے بیٹے ہیں اور ابتدائی سے جب عبد المطلب کی وفاد ہو گئی اور تمام ذمہ داری ابو تالب پہ آگئی تو حضور پاک نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اب اتنی بڑی دیمے داری ابو تالب کو نبھانا بڑا مشکل ہے لہذا ایسا کریں کہ ایک تو آپ لے لیں ایک لڑکا اور ایک میں لے لیتا ہوں تاکہ کچھ بوجھ تو کم ہو جائے تو حضرت عباس نے جعفر کو لے لیا اپنی کفادت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عری کو لے لیا تو گویا کہ آپ بچپن سے ہی بینت نبوت میں تربیت حاصل کرتے رہے آپ کی دس سال کی عمر تھی جب حضور کو نماز پڑھتے دیکھتے تو پوچھتے کہ آقا یہ آپ کیا کرتے ہیں حضور نے حضرت علی کو سمجھاتے کہ بھئی یہ اللہ کی نماز ہے اس میں یہ قیام ہے یہ رکوع ہے یہ سجدہ ہے یہ قرود ہے سب سمجھاتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے دل میں داخل ہو گیا اور انہیں کلمہ پڑھ لیا اور صاحب کون اللہ علیہ وسلم نے آگیا اسی لیے علماء اکرام نے تمام روایات کو جمع کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہ اور ملدوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بچوں میں علی رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں زیدہ السابت رضی اللہ عنہ یہ لوگ ہیں جو بلکل اول اسلام پہ ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت تمام رضی اللہ عنہ کو دعوت میں بڑھایا کہ کھانے کے بعد ان کو دعوتیں ہی سلام دوں گا اور جب وہ آئے تو ان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت رضی بے فرمایا تو بات قریشی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ نے ہمیں دعوت کی ایک بکر رضی اللہ میں سے ایک ایک آدمی کھاتا ہے آپ نے ہمیں دعوت کر دی جیت میں پورا احتمام تو کرتے نا صرف آپ نے ایک بکر رضی پہ کر دیا ہے راس الواحد اگر میں اس بات کو چھوڑو تم بس کھاؤ دستر خان لگ گیا حضرت علی کھلانے والوں میں تھے قلعہ سارے کھاتے رہے اور ڈٹ کے کھایا لیکن پھر بھی کھانا بچا ہوا وہ احران ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا تو ہمارا ایک آدمی کھا جاتا ہے اور آج حضور کے سارے دستر خان بے ہم سب چالیس آدمی ہیں کھانے والے لیکن کھانا ابھی بچا ہوا ہے بارال حضور نے پھر دعوت اسلام دی انہوں نے انکار بھی نہیں کیا کہ کھانا کہا کے بیٹھے تھے کچھ تو آنکھ میں شرم ہوتا ہے لیکن تسلیم بھی نہیں کیا حضرت علی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا حضور میں دعوت اسلام کو قبول بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ ہر قدم پہ میں آپ کا ساتھ دوں گا وہ میری عمر بھی چھوٹی ہے اور مجھے آنکھوں کی تکلوی آشو بھی چشمی ہے اور میری پندگیاں بھی بڑی پتلی تھی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا حضور نمی علی توں تو ایسے میرے ساتھ دوں گا لیکن بہرحال قرآن نے آپ کی اس بات کو نہ مانا اور قرآن جو تھے وہ سب کے سب اٹھ کے چلے گئے کوئی بھی ان میں اسلام دوں گا ان کی مقدر میں نہیں تھا اسلام دوں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام بھی لے آئے اور حضور کی خدمت میں بھی رہے اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی کہ جنگ بدر میں جب صفحے درست ہو گئیں تو ادھر سے عطبہ شہبہ اور ولی نکلے میدان میں کافروں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف سے تین انسار جو تھے وہ نکلے ان نے کہا جی نہیں ہمیں مقابلہ نہیں کرتے ہیں ایک وہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں یہ تو بھی چارے بکریاں چلانے والے ہیں اور خجلے پر کاش کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا بتا جم کیا ہوتی ہے ہم سے مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے مقابلے پر کوئی قریش کا حدمی بھیجو حضور پاک نے فرمایا کیا بنوں عاشم فا غرجو تو سب سے پہلے حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ ورید سے ہوا صحابہ کہتے ہیں ہم احران ہوئے کہ دو منٹ کے اندر ورید یہ سر کو دو ٹھکڑوں میں تقسیم کر گیا علی واپس آ گیا اور جنگ میں دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی کہ اتنا بڑا ہمارا جنگ یوں آدمی تھا دو منٹ بھی نہیں لڑ سکا تو جنگے بدل میں دادے شجاعت دینے والے بھی سیدنا علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرم بھی ملا کہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہاں تری سے کیا لیکن یاد رکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ نے بڑی فاطمہ کے لئے رشتہ مانگا لیکن حضور خاموش رہے جب حضرت علی نے رشتے کے لئے کہا تو حضور نے قبر فرما لیا صحابہ حیران ہو گئے تو آپ نے فرمایا مَا زَوَجْتُ مِنْ نِسَائِ وَلَا بِنْ بَنَاتِ اِلَّا بِعَمْرِ اللَّهِ اَلَّا بَجَلْ میں نے اپنی بھی کوئی شادی نہیں کی اپنی بیٹیوں کوئی نہیں کی مگر اللہ کے حکم سے تو مانا یہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت علی کا رشتہ بھی بھی فاطمہ خوضہ حلا سے دیں اور حضور نے فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے بھی بھی فاطمہ کو دینے کے لئے انہوں نے کہا حضور ایک میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک زیرہ حضور گھوڑا تو خیال تو لگ لوگ جنگ میں کام آئے گا لیکن زیرہ بیج کے اس کے جو پیسے بھی نے وہ بی بی فاطمہ کو حق کل باہر میں دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ ہو چونکہ حق المار جو ہے نا یاد رکھیں یہ خالص عورتوں کا حق ہے اس میں اس کے والدین کا یا خاندان کا یا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور بعض علمات اتنا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں کہ جب تک حق المار ادا نہ کریں اس کو بی بی سے ملنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اسی لئے یہاں عرب میں بڑا اچھا رواج ہے نکاح کرنے سے پہلے ہی جب حق المار طے ہو جاتی ہے تو حق المار پہلے آگے دے دیتے ہیں اور نکاح آباد میں ہوتا ہے حق المار جمع کرا لی جاتی ہے پہلے تو حضور نے فرمایا تو آپ نے اپنی ذرا لی اور تشریف لے گئے بازار میں بیجنے کا اعلان کیا چار سو اسی درہم کی بولی لگی اتنے میں حضرت عثمان نے حضرت علی کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا علی ٹھیلو یہ چار سو اسی درہم لوگوں نے آپ مجھے دیتے ہیں یہ میں خریدنا چاہتا ہوں آپ نے حضرت عثمان کو لے لی چار سو اسی درہم لے لیے اور جب آپ جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا کہ حضرت علی ٹھیلو ٹھیل گئے کہا دیکھو باز سنو میں ذرا نہیں خریدنا چاہتا تھا یہ بی بی فاطمہ کے محر میں میری امداد تھی یہ ذرا بھی میری طرح حدیعہ میں قبول کرو تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے ہوا اور کوئی کچھ نہیں سارے گھر میں تنگ دستی کا زمانہ تھا کہیں سے کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا حضرت علی کا یہودی کے کمعے پہ جا کے ڈول نکال نکال کے کچھ کچھ لے آتے تھے کبھی اس نے جو دے دی ہے کبھی گندم دے دی کبھی ہٹا دے دیا کبھی کوئی چیز دے دی ایک دفعہ آپ نے سارا کھانا تیار کیا چونکہ اس دفعہ آپ کے سارے گھر والوں کو روزہ تھا یعنی حضرت علی بھی لوزے تھی اتفاق سے بات آئی ہے تو یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے لہذا ہر آج ہی کوشش کریں کہ روزے رکھیں چونکہ یہ شہر اللہ المحرم ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے اور خاص طور پہ یوم آشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تو بہت بڑی فضیلت ہے یوم آشورہ کا معنی ہے دس تاریخ کا روزہ یہ روزہ جو ہے وہ کربلا کی وجہ سے حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ابھی حضرت حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے بی بی فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی حضور پاک جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ اس دن یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تو آپ نے ان کے علماء کو بلا کے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو انہیں کا حضور یہی دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجاتی اور ان کے دشمن فراؤن کو کرک کر دیا اسی کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ناہلو احکم موسیٰ منکم تم سے زیادہ تو ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے لہذا آپ نے روزہ بھی لکھا اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم یہودیوں کی اتباع کر رہے ہیں یا یہودیوں سے مشابہت کر رہے ہیں فرمایا سومو یومن قبلہو او یومن بعدہو ایک دن پہلے روزہ رکھو یعنی نو دس یا ایک دن بعد دس اور گیارہ روزہ رکھو تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اس کا دعلق نہ کربلا سے ہے نہ شہادتِ حسین سے ہے یہ تو حضور کے ابتدائی دبانے کی بات ہے ابھی تو حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی جب حضرت حسین کا روزہ کہاں سے آ گیا لیکن ایک بات بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ یہودیوں نے بھی حضرت موسیٰ کی نجات اور دشمن کی حلاقات پر خوشی میں روزہ رکھا اور مسلمان اشورہ مناتے ہیں تو دودھ کی اور شربت کی سمیدیں لگاتے ہیں پتہ نہیں یہ قوم کیسی ہے حضرت حسین کی پیاس بیان کرتے ہیں لیکن خود دودھ پیتے ہیں تو حضرت علی بھی روزے سے تھے حضرت فاطمہ بھی حسن حسین بھی سب روزے سے جو کچھ آتا وہ کھانا تیار کر کے بیٹھے دیفتار کی انتظار میں ایک دروادہ کھٹکا حضرت روزہ کون ہو کہا بسکین اعلیٰ باب اہل البیت میں ایک بسکین ہوں پہتا جو مجھے کچھ چاہیے کھانے کے لیے حضرت علی نے اٹھایا اور جا کے سب کچھ اسی کو دے لیے اور خود پانی سے افتار کیا دوسرے دن جب روزے کے لیے تیاری کی سمان تیار کیا افتار کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ دروادہ سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں میری مدد کریں مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں حضرت علی نے اٹھایا اور اوست دیں تیسرے دن بھی یہی ہوا کہ آپ نے سب کچھ تیار کیا اور تین دن سے روزہ بھی ہے صرف پانی میں افتار اور ساری ہو رہی ہے تیسرے دن بھی آپ نے آپ نے سامنے سب کچھ لکھا تیار کیا تو آواز آئی کہ میں قیدی ہوں مجھے چھڑائیں اور مجھے کھانا بھی دیں قیدی کا مانا یہ ہوتا تھا کہ جس نے کسی کی دیت ادا کرنی ہے یا مقاتب ہے اس نے بندے نے کتابت ادا کرنا ہے تو وہ بھی ایک قید ہے تو حضرت علی نے اٹھایا اور سب مجھے ان کو دے دیا تو اسی بل مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں اہلِ بیعت کی یہ توصیف آئی وَيُتْعِمُونَ اَبْتْعَامَ اَلَا عُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعْسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوعًا اللہ نے فرمائے یہ تیرے مدنی آنے بیل کے لوگ جو ہیں یہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہیں اور خالص میری رضا کے لیے نہ کوئی طبع ہے نہ کوئی لالچ اور ان کے دل میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً نہ ہمیں بدلے کی ضرورت ہے نہ ہمیں شکریہ کی ضرورت ہے ہم تو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں ایک دن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ اتنے میں ضروری شریف پڑھ دے گوشہ بی بی فاطمہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہ اور فرمائے آئین ہے ابن عمے کے تمہارے چینسے کا بیٹا علی کہاں ہے تو انہوں نے کہا حضرت علی نلاز ہوگی آج گاہ سے چلے گئے کہ انہوں نے کہا حضرت علی حسنے میں بات ہو جاتی ہے تو حضرت علی حسنے میں آگے چلے گئے ہیں حضرت نوندے نوندے آئے تو آگے دیکھا کہ مسجد نبی میں ایک کچھین مٹی کی سرانے یہ طور پر رکھی ہوئی ہے اور مٹی پر سوئے ہوئے نہ چٹائی ہے نہ مستر ہے نہ دری ہے نہ کوئی جیس ہے حضرت بالو میں اے مٹی کے باپ اٹھو تو حضرت علی فرماتی ہے کہ میری کنیت دوب الحسن تھی چونکہ پہلا بیٹا حسن ہے لیکن جب حضور نے میری کنیت ابھی تراب رکھی تو میں نے اپنی کنیت چھوڑ دی پی اب یہی کنیت پیاری ہے تو آپ کا نام علی ہے اور کنیت ابھی تراب ہے اور لکب حیدر ہے رضی اللہ تعالیٰ نوازہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے فرمایا کہ علی یمن جاؤ اٹھے کا حضور ایک تو میں کم سن ہوں میری عمر زیادہ نہیں اور میں نے کبھی فیصلے نہیں کیے مجھے قضاء سے کوئی دلچسپی یا کوئی معلومات بھی نہیں ہیں وہاں جا کے جگڑے ہوں گے فیصلے ہوں میں کیسے جانوں گا حضور نے دعا کی کہ اللہ مشرا صدرک اور فرمایا صبت قلبک وسدد لسانک حضور نے دعائیں دی حضور نے فرما دی کہ اس دعا کی برکت یہ دی کہ بڑے سے بڑے مشکل فیصلے میں بھی مجھے کوئی تقریب نہیں ہوئی اور یہ حضرت علی تھے کہ جب حج میں میرے آقا دشید لے آئے تو حضرت علی بھی یمن سے آئے اور حضور کے لیے ہونٹ بھی لے آئے خربانی کرنے کے لیے اور یہ بھی حضرت علی تھے کہ آپ نے سو میں سے 63 اپنے ہاتھ سے دلے کیا اور باقی سنتی کے لیے حضرت علی کو وکیل بنایا کہ تم میری طرح سے دلے کرو اور یہ بھی علی کی شان تھی کہ جب آپ واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف غدیر خم ایک جگہ کناہ برائدہ اسلمی نے حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایتیں کی حضور نرازم ہم نے کیا کہتے ہو آپ کھڑے ہوئے ارد میں علی منی وانا من علی علی مجھے ہے اور میں علی سے ہوں اور میں یا علی لا یبو بذک الا منافق ولا یحبوک الا مومن تیرے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو منافق ہیں اور جو مومن ہیں وہ تم سے محبت کرے گا اور دعا کی اللہم والباً والاہو وآدماً آداؤو ایک روایت میں کہ من کندو مولا واقی المولا ہوں لیکن بات اگر میران مولwards روایت کو موضوع کہتے ہیں اور بات رکھتے ہیں لیکن لبز مولا سے خلافت نہیں ملتی ہے یاد رکھیں مولا سردار کو بھی کہتے ہیں مولا غلام کو بھی کہتے ہیں مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے مولا ولایت سے بھی ہوتا ہے مولا کا بانا ناصر بھی ہوتا ہے مددگار بھی ہوتا ہے دوست بھی ہوتا تو اس دعا کے لیے بھی حضور پاک نے حضرت علی کے لیے دعا مانگی اور حضرت عمر اتن خوش نے فرمایا ہر مومن مرد اور مومن عورت کے تم محبت کرنے والے ہوگے تو یہ شان جو تھی یہ بھی حضرت علی علی اللہ وطرح انہوں کو ملی اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ عہد دے گئے ہیں تو یہ حضرت علی ہیں جنہوں نے اس شجاعت سے جنگ لڑی کہ دشمنوں کے ایک بہت بڑے گراہ کو کارتے ہوئے ذنفقار حیدری سے آ دوسری طرح نکل گیا پھر مرتے ہوئے درائیں اور حضور جب گرے اور زخمی ہوئے تو آپ کی پٹی کے لیے صدرت علی اور سیرہ فاطمہ تھے جنہوں نے پانی سے آپ کے زخم کو دھویا اور بی بی فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کے اس کی راہ کے جو ہے آپ کے زخموں پہ رکھی اور حضرت علی رضی اللہ وطرح نے آپ کو سار دے گے بٹھایا یہ خدمت جو ہے یہ بھی حضرت علی اور بی فاطمہ کو دی اب اسی جنگ اہد میں ایک کافر تھا وہ بلکل سر سے لے کر پاؤں تک آہن پوچھتا لوئے کہ وہ درے اور لیور پہنے ہوئے تھے کہ اس بند تنوار کسی جگہ سے لگے نہیں سکتی تھی انتفاق سے حضرت علی کے مقابلے پیاد اہاد ہونچا کیا تنوار لہرائی مارنے کے لیے تو بغل کی جگہ جو اس کی ننگی تھی حضرت علی بغل والی جگہ سے تنوار گھنچڑی اور سر سے بھی کل گئی کافر کو فندار کیا تو یہ بھی حضرت علی تھے اور یہ بھی حضرت علی تھے کہ جب حضور نے مدینے میں آنے کے بعد معاخات کی ایک انساری ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنایا تو اس دن کے مہدلی روتے ہوئے آگے حضرت علی کیوں روڑے گیا آخری تھا بیند المہاجرین اولین صاحب سب کو بھائی بھائی بنا دیا میرا بھائی کون ہے آپ نے فرمائے انتا خیم الدنیا و بالاخرہ علی تم میرے دنیا آگرہ میں بھائی ہو میں جو تمہارا بھائی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بیشیم گوئی بھی عطا فرمائی اور اسی طرح حضور پاک نے جنگ خیبر کے موقع پر لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ بڑی مشہور لوگوں نے اصل مشکل یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا جی وہ مذہب کے لیے بڑا کام کرتا ہے اور اپنے شیعہ لوگوں کی ہر مقام پر بدد کرتا ہے سنی جو ہے وہ کبھی بدد نہیں کرے گا الٹا نقصان پہنچائے گا لوگوں کے کام کرے گا غیروں کے کرے گا اپنوں کے نہیں کرے گا تو اب جناب یہ ہے انہیں جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ایک ایک بچے کی زبان پہ انہیں یہ بات رائج کر دی ہے کہ پنج تن پاک یہ بچے بچے کی زبان پہ ان کا اگر کوئی ملنگ خیراز بھی مانگ رہا ہو تو کہے گا پنج تن پاک یعنی پنج تن پاک اور بارہ امام اس وقت بھی وہ اپنے مذہب کی تبریق کر رہا ہوتا ہے اور سنی اتنا سننے یہ نہیں سمجھتا ہے کہ پنج تن پاک کا کیا معنی ہے یعنی یہ صرف پانچ پاک ہیں باقی سب نا پاک ہیں نا حضرت اللہ تو یہ بڑی ہی یعنی اپنے مذہب کے پھیلانے والے ہیں انہوں نے یہی بات پھیلائی ہے کہ خیبر کا قلعہ علی نے فتح کیا اب بالکل ہمارے ایمانے لیکن خیبر میں کئی قلعے تھے خیبر یہودیوں کا گھر تھا اس میں بڑے بڑے قلعے تھے قلعہ حسن بھی تھا قلعہ نائم بھی تھا قلعہ قبوس بھی تھا قلعہ فنیج بھی تھا تو مختلف قلعے جو ہیں وہ مختلف صحابہ نے فتح کیے صرف ایک قلعہ تھا قبوس جو ہے یہ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا باوجود حملہ کرنے کے فتح نہیں ہوگا میرے آقا نے رحمتِ دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ قلع میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا پرچم ایک ایسے بندے موجودوں گا جو اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو ساری آدمی تھی نہیں آئی کہ وہ خوشنصیم کون ہے جس کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم سب اتدار میں تھے صبح کی نماز کے بعد انہیں فرمایا کہ علی کا ہے رضی اللہ عنہ ہم نے کہا فی این ای حرم دنیا رسول اللہ صلی اللہ ہم نے کہا حضرت علی کو تو آنکوں میں تکلیف ہے وہ تو خیمے سے باہر بھی نہیں آ سکتے نماز بھی خیمے میں ادا کی فرمای فاطو علیہ جاؤ لے کے آ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دو بندوں کے کندوں میں ہاتھ رکھے چل رہا تھا مجھے زمین نظر بھی آتی آنکوں میں اتنی شدید تکلیف تھی میں آنکھ کھول نہیں سکتا تھا جب میں حضرت علی کی خدمت میں آیا حضرت علی نے فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پرچم اسلام آج تمہیں دوں گا اور تمہیں قلعہ کموز پر حملہ کرو گے انہوں نے کہا سمینہ وآتالہ یا رسول اللہ حاضر ہوں میں لیکن مجھے تو آنکوں میں ایک دن تکلیف ہمجھے زمین نظر رہا تھی فرمای فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی اور میری آنکھوں میں جو بھی تکلیف نہیں سب دور ہو گئے حضرت علی نے جھنڈا لیا اور قلعہ کموز کے حملے پر گئے تو مقابلے پر مرحب نکلا یہ مرحب جو ہے یعنی خیبر کا بڑا مشہور جنگ جو تھا اس نے اعلان کیا اور نے کہا میری ماں نے میرے نام مرحب رکھا ہے اور مجھے جنگ کا اتنا دجربہ ہے کہ کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت علی صاحب نے سمدنی امی حیدر آپ نے فرمایا میرا نام بھی اممہ نے حیدر رکھا ہے اور میں بھی الحمدللہ ایسے حملہ کروں گا جیتے جنگل کا شیر کسی دیر پر حملہ کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا اور چند منٹ کے اندر ہی مرحب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا اور وہ دروازہ کھول کے قلعہ کمود فتح کیا اور حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو یہ شان اور عزمد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی بھی اسی طریقے سے صحیح روایات میں ہے کہ جب حضرت علی جنگ تبو کی تیاری کی تو آپ نے فرمایا کہ علی تم یہاں رہا ہو بچوں میں ہم باہر جا رہے ہیں اللہ وعالم کتے اندر لگیں گے حضرت علی حضرت علی صلی اللہ کہہ رہے ہیں یا رسولہ تخلف لی من نسائے و سمیان مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میں آری کیا کہہ رہے ہیں لا نبی عبادی تمہیں اسے بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں رہے لیے ایسے ہو جیسے حارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ان کے بعد خلیفہ تھا تو تمہیں بھی میں گھر میں خلیفہ بنا کے چھوڑا ہوں لیکن خبردار میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا تو یہ مقام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نصیب ہوا اور ایک دفعہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور ایک عورت نے آ کر حضرت عمر کے سامنے اعتراف کیا کہ میں نے دناہ کیا ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ حد جو ہے اسلام نے بڑی سخت رکھی ہے لیکن ثابت کرنا بھی بڑا سخت ہے منشاء اسلام یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی ثابت ہو جائے تو ایسی سلام ہی لے کہ وہ نمونہ بن جائے لیکن یہ نہیں کہ جب چاہو کسی کو سلام دے دو تو دناہ کے لیے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کمانہ مرد ہے کمانی لڑکی ہے دناہ کیا ہے ان کو تو سو سو کھوڑے مارے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا رجم کا معنی ہوتا ہے کہ کمر تک ان کو گرے میں کھڑا کر کے پتھر مال مار کے مال دیا جائے اور رجم کی آیت جو ہے وہ منسوقت تلاوت ہے لیکن باقی الحکمیں اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی آکے خود ہی قرال کر رہے اب اس کو ثبوت کی ضرورت ہی دینا تو صحابہ کا دمانہ ایسا تھا کہ معصوم تو نہیں تھے لیکن اگر ان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو ان کو چین نہیں آتا تھا اس لئے ان کا عورت نے بھی آگے در ملا اقرار کیا کہ میں نے دینا کیا ہے تہرنی مجھے پاک کریں مجھے دنیا کی صزا قبول ہے آخرت کی صزا سے اب وہ قدمے میں باقی کیا رہ گیا تھا بھئی اس نے خود اقرار کر دیا حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کیا جائے ابھی وہ عورت تھوڑی دور گئی تھی کہ حضرت علی آگئے ان کو پتہ لگا ان نے کہا عمر بلاو عورت کو واپس کہ تم نے کیا کر دیا ہے حضرت علیہ نے کہا میں نے کیا کیا ہے اللہ نے سزا رکھی ہے رجم تو بھئی اللہ کے بندے پہلے عورت سے پوچھا ہے کہ اس کو حمل تو نہیں تحقیق تو کرو نا عورت سے حضرت پر ہونے کا عام ہے تو حملہ اتنے مہینے کا حمل ہے تو حضرت علیہ نے اللہ کے بندے آپ اگر رجم کرتے وہ پیر میں جو بچہ تھا اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس کو بھی رجم میں مار دیا جاتا آپ اس وقت تک رجم نہیں کر سکتے جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے آپ نے حکم دے دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پھر میرے پاس آنا اور سب کے سامنے کہا کہ لولا علی لہلکا عمر اگر علی آج تم نہ ہوتے عمر بلباد ہو جائے میرے ہاتھوں ہیں غلطا آدمی مر جاتا تو اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت قدعہ اتنی عطا فرمائی تھی کہ جو مشکل سے مشکل قدعہ صحابہ سے حل نہیں ہوتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرماتے تھے اور یہ مقام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دبائی میں تشریف لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور بھی بھی فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمائے کہ علی آج مجھے حجرت کا حکم ملا ہے میں حجرت کے لیے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہوں میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے اور آپ میرے بستر پہ سوئیں گے اور میری چادر لے کے سوئیں گے اور مکہ والوں کی یہ امانتے ہیں پیسے ہیں زیور ہیں یہ تو انہیں کل سب کو پہنچانے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دشمن قتل کے لیے کھڑے ہیں اور حضرت علی حضور کے بستر پہ حضور کی چادر لے کے ریت رہے ہیں کہ دشمن آگے حملہ کر دے نہیں انہیں کہ حضور کا حقوق کا اب اللہ کی شان دیکھیں یہ اپنے اپنا مقام ہے کہ بستر نبوت پہ علی سویا ہے لیکن حضور ابو بکر کی قوت میں سوئے ہیں مکہ کی امانتیں علی کے سپرد ہیں اللہ کی امانت محمد مصطفیٰ ابو بکر کے سپرد ہیں یہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے صبح کو جب اٹھے چادر ہٹ آئی کافر دیکھ کے احران ہوگئے دردیس ہو دیں آپ بائے نکلے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا آپ نے سب کو امانتے لی اور حجت کر کے مدیدہ من اللہ تشریف لے گئے تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا اور یہ مقام بھی حضرت علی کو ملا کہ جب آپ کی مادلہ بی بی فاطمہ بنتِ اسد فوت ہوئی وہ مسلمان ہو گئی تھی حجرت کی مدینے میں فوت ہوئی رضی اللہ تعالی یہ وہ خوش نصیب بی بی ہے بی بی فاطمہ بنتِ اسد جب حضرت علی نے آکے بتایا حضرت علی نے اپنی کمیز اتار گئی تھی کہ اپنی امہ کو اس کمیز میں کفند دو حضور کی کمیز میں کفندیا گیا اس سے بھی بڑی بات سنیں کہ جب قبر تیار ہو گئی حضور اس کی قبر میں جا کے خود لیٹ گئے یہ تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ حضور کسی کی قبر میں لیٹے ہو آپ کافی دیر تک پڑھتے رہے اس کے بعد قبر سے باہر آئے بی بی کو دفن کیا گیا صاحب نے پوچھے حضور اللہ آپ نے تو بڑی بات ہے کہ کمیز بھی اتنا فرمائے پھر قبر بھی بھی دیت گئے فرمائے اللہ کے بندے اگر دنیا میں مجھ پر ابو طالب کے بعد کسی کے احسان ہے تو اس حضرت کے احسان اس نے ہر مقام پہ میرا ساتھ دیا تو اس لیے میرا بھی حق تھا کہ میں بھی آج ان کے احسانات کا بدلہ دوں تو یہ مقام جو ہے یہ بھی سیدنا علیہ علیہ اللہ اور طالب آنہوں کو ملا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی طالب مسلمان نہ ہو سکے اور کئی ایسے مقام آتے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے خدشات تھے خطرات تھے حضرت علی پودھ پڑھتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ دوستوں نے کٹھے ہو کے کہا یہ کیا کرتے ہو تم انسان کتنا بڑا بہادر ہو ایک سے لڑے گا دو سے ٹیم سے چار سے یہ کہا کہ دشمنوں کے اندر کو جاؤ تمہیں موت سے ڈر رہی ہیں تھا انہوں نے آجیب بات ہے موت مجھ سے ڈرتی ہے میں کیوں موت سے ڈر ہوں صحابہ کو باہر سمجھ نہیں آئی کہ بہت کیسے ڈرتی ہے بہت تو کسی سے نہیں ڈرتی انہوں نے کہا ابھی آپ نے موت فہم ہے ہاں موت مجھ سے ڈرتی ہے انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے موت آ سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا پھر مجھے ڈرنے کی کیا حضرت ہے جو وقت نہیں آئے گا تو خود باقتی رہ گی کہ وقت آئے تو جاہونا بھی کے پاس لہذا میں کیوں ڈرتی ہے مرشد موت ڈرتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یاد رکھیں یہ شرف بھی علی کو ملا ہے کہ حضور کے غصر میں حضرت علی اور حضرت عباس تھے اور حضور کے جنادے اٹھانے میں بھی حضرت علی اور حضرت عباس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردانہ اور یہ بھی حضرت علی کو شرف ملا ہے کہ ابو بکر کے بھی وزیر رہے عمر کے بھی وزیر رہے عثمان کے بھی وزیر رہے ایک دفعہ ایک خادی نے دشمن علی نے سوال کیا اس نے کہا کہ یا علی سیدنا ابو بکر بڑا نرم دل آدمی تھا لیکن اس کے دمانے میں بڑی فتوحات ہوئی ہیں اور حضرت عمر نے تو حد کر دی کہ کیسے رکسرہ کی تخت اچھا دیئے دریائے میل کو جلنے میں مجبور کر دیا دش تو دش دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دولہ دیئے گھوڑے ہم نے اور حضرت عثمان جیسا نرم آدمی اس نے بھی فتوحات اتنے کی ہیں کہ مکہ سے دیکھر قابل تک سرائلہ کا فتح ہو گیا انتاقیہ تک سرائلہ کا فتح ہو گیا لیکن جب سے تم خلیفہ بنے ہو تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی ایک چھوٹی سی بستی بھی فتح نہیں ہوئی خالدی تھا لہا دشمنت آئی ہے فتح عظی نے کیا جواب دیا رضی اللہ اللہ کے بندے نام ہے صحابی کا کہو رضی اللہ کسی اللہ کے ولی کا نام ہے کہو رحمت اللہ یا نہیں نبی کا نام ہے علیہ السلام اور میرے مدی کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا اطراز کرنے والے سنو جب ابو بکر عمر غثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا جب میں بادشاہ بنا وزیر تم بن گئے تو فتوحات کیسے ہوں ہم نے کہا آپ کیسے فتوحات ہو سکتی ہے تم لوگ ہمیں جنگ میں اجا دیا ہے ہم تو آپ ہمیں لڑ رہے ہیں فتوحات کیسے ہو تو یہ مقام اور شرح بھی حضرت علی کو ملا تھا واللہ علم